اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ فائیور کیا ہے تو اب آپ کو زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم ایچ این ایوریتنگ اباوت فائیور ڈسکس کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویڈیو میں ہم نے دیکھا فریلانسنگ کیا ہے فریلانسنگ کے فائدے کیا ہے فریلانسنگ کے نقصان کیا ہے فریلانسنگ کرنے کی ریکوائرمنٹ کیا ہے اور فریلانسنگ کے پلیٹفرم کون کون سے ہے تو آج ہم انہی میں سے ایک پلیٹفرم کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں آج ہم اسی پلیٹفرم کی ڈیپ انڈرسٹیننگ کریں گے کہ وہ ہے کیا وہ کیسے کام کرتا ہے اور وہ پلیٹفرم ہے فائیور تو اپنی اپنے سیٹ بلٹ باندھیں اور میرے ساتھ اس ویڈیو کے انٹر کریں تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ فائیور کیا ہے کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ فائیور کیا ہے اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ فائیور کیا ہے تو اب آپ کو زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم ایچ این ایوری تنگ اباوت فائیور ڈسکس کریں گے فائیور کے نقصانات ڈسکس کریں گے فائیور کے فائدے ڈسکس کریں گے فائیور کیوں بگنر کے لیے بیسٹ ہے اور اس طرح کی ایچ این ایوری تنگ فائیور کے ریلیٹنگ آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں آج کی ویڈیو کا سٹارٹ فائیور کی ہسٹری سے لیتے ہیں اگر ہم بات کریں دو ہزار دس میں تو فائیور ایک آن لائن مارکٹ پلیس بن کر دنیا کے سامنے آیا تھا دو ہزار دس میں فائیور جب نیا نیا آیا تھا تو ہاں تمام کلنٹیج فری لانسر جو تھے وہ صرف پائیو ڈالر میں اپنی سرویس پروائیڈ کرتے تھے ایستہ ایستہ فائیور نے ترقی کی اور آج وہ آپ کو چھوٹے سے چھوٹا پروجیکٹ بھی کرنے کی اپرچونٹی پروائیڈ کرتا ہے اور بڑے سے بڑا پروجیکٹ کرنے کی بھی اپرچونٹی پروائیڈ کرتا ہے اگر ہم آج کے دور کی بات کریں تو فائیور کے پاس ملین آف یوزر ہیں اور آپ ہر ٹائپ کی سرویس جو ہے فائیور کے اوپر سیل کر سکتے ہو اسٹری کے بعد ہم جان لیتے ہیں فائیور کے فائدے اور نقصانات کیا ہیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں فائیور کے فائدے کے ہیں فائیور جو ہے وہ فائیور پلیٹ فارم آپ کو اپرچونٹی پروائیڈ کرتا ہے کہ آپ اپنی سکل کو شوپس کریں اور اپنا ایک اچھا پورٹفولیو جو ہے وہ بلڈ کر سکیں یا فائیور آپ کو اپرچونٹی پروائیڈ کرتا ہے وائیڈ رینج آف سرویس جو ہے وہ پروائیڈ کر سکتے ہیں وہ گرافک بیزیننگ کی ہو سکتی ہے وہ ویڈیو ایڈیٹنگ کی ہو سکتی ہے وہ وائس آور کی ہو سکتی ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ فائیور کے اوپر ایچ اور ایوریتنگ آپ سیل کر سکتے جو کہ ان لیگل نہیں ہیں فائیور کا سب سے بڑا بینیفیٹ یہ ہے کہ فائیور جو ہے وہ آپ کی پیمنٹ کو سیکیور میتھر میں رکھتا ہے یہ آپ کو یقین دلاتا ہے کہ آپ کے ساتھ کبھی بھی دھوکھا نہیں ہوگا آپ کے ساتھ کبھی بھی سکیم نہیں ہوگا جہاں فائیور کے فائدے ہیں وہاں دیفینیٹلی فائیور کے کچھ نقصانات بھی ہوں گے ابھی ہم فائیور کے نقصانات کو دیکھتے ہیں کہ یا ایسے کون سے نقصانات ہیں فائیور کے جو ہمیں پتہ ہونا ضروری ہیں جیسے جیسے فائیور ترقی کر رہا ہے وہاں پر دیفینیٹلی نیو فریلانسرز آ رہے ہیں اور فریلانسر بھی ہیں تو اس کا جو کمپیٹیشن ہے وہ زیادہ ہوتا جا رہا ہے سب سے فائیور کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ وہاں پر اس وقت سب سے زیادہ کمپیٹیشن ہے ایک چیلنجنگ انوائرمنٹ میں سٹینڈ لینا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے تو فائیور جو ہے وہ ہر آرڈر کے اوپر ہر ٹرانسیشن کے اوپر اپنا کمیشن جو ہے وہ رکھتا ہے لیکن آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا ان تمام پروبلم کا سلوشن آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آپ نے پریشان نہیں ہونا اس کورس کو آپ نے شروع سے لے کے ان تک دیکھنا ہے ہم بات کرتے ہیں کہ فائیور ایک نیو فریلانسر کے لیے کیسے بیسٹ ہے فور سٹارٹر فائیور جو ہے وہ آپ کو یہ اپورٹونٹی پروائیڈ کرتا ہے کہ آپ آئیں وہاں پر اپنی پروفائل کو سیٹ اپ کریں اور ساتھ ہی آپ اپنی سرویس کو کلائنٹ کے ساتھ آفر کرنا شروع کر دیں اگر آپ ایک نیو فریلانسر ہیں اور آپ ایکسپیرینس لینا چاہتے ہیں تو فائیور آپ کے پاس بیسٹ پلیٹ فورم ہے تاکہ آپ فریلانسنگ کا ایکسپیرینس لے سکیں آپ کو یہ اپورٹونٹی پروائیڈ کرتا ہے کہ آپ ایکسپیرینس کے ساتھ اپنا پورٹ سولیو بیلڈ کر سکتے ہو آپ اپنے کلائنٹ کے ساتھ انٹریکٹ کر سکتے ہو اور ان کے ساتھ مل کر آپ اپنے پروژیکس بن کر سکتے ہو اس کے ساتھ ہی فائیور آپ کو پروائیڈ کرتا ہے اپورٹونٹی فریوالے ریسورس جو ہیں وہ لے کر آپ فریلانسنگ کرنا سٹارٹ کر دیں ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ فائیور کے اوپر آپ کون سی سروس کو سیل کر سکتے ہو فائیور کے اوپر آپ کچھ بھی سیل کر سکتے ہو the possibilities are endless لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ کچھ ایسی فریلانسنگ سکل شیئر کریں گے جن کو آپ فریلانسنگ کر سکتے ہیں اگر آپ گرافک دیزائنر ہیں یا آپ ایک رائٹر ہیں یا آپ ایک translator ہیں یا آپ ویڈیو ایڈیٹر ہیں آپ فائیور کے اوپر آتر اپنی سروس پروائیڈ کر سکتے ہیں آپ فائیور کے اوپر چھوٹا ساتھ چھوٹا پروجیکٹ بھی کر سکتے ہیں اور بڑے سے بڑا پروجیکٹ بھی کر سکتے ہیں تو فائیور جو ہے وہ ایک بیگنر کے لیے بہت ہی زیادہ best platform ہے اور میں تمام نیو آنے والے فریلانسر کو یہی recommend کروں گا کہ وہ سب سے پہلے فائیور کے اوپر اپنا experience گین کریں فریلانسنگ کی ایک پوری series لے کر آ رہے ہیں اور سب سے پہلے ہم لوگ discuss کریں گے فائیور کو تو آنے والی جو بھی ویڈیو ہیں وہ ساری کی ساری فائیور کے related ہیں آپ کو اس میں سکھائیں گے کہ کس طرح آپ نے attention graphing profile بنانی ہے کس طرح آپ نے اپنی gigs کو optimize کرنا ہے کس طرح آپ نے اپنی service کو sale کرنا ہے market میں اور each and everything related to fiver میں یہ امید کرتا ہوں کہ at the end of fiver course آپ اس قابل ہو جاؤ گے کہ آپ مہانہ لاکھر کے گھر بیٹے end کر سکتے ہو تو یہی پر ہم اپنی آج کی ویڈیو کو end کرتے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ fiver کیا ہے fiver کے فائدے کیا ہے fiver کے نقصان کیا ہے fiver کیوں beginner کے لیے best ہے fiver کے اوپر آپ کون سی service provide کر سکتے ہو میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی useful رہی ہوگی اسی طرح اگر آپ مزید ویڈیوز جاننا چاہتے ہیں fiver کے اوپر successful ہونا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو subscribe کریں اور ساتھ ہی notification on کر لیں تاکہ میری upcoming ویڈیوز کے notification جو ہیں وہ آپ کو مل سکیں اور آپ کوئی بھی ویڈیو miss نہ کریں ملتے ہیں کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ ملتے ہیں کل ایک ملتے ہیں ملتے ہیں کل ایک ملتے ہیں کل ایک ملتے ہیں